اسلام علیکم ساتھیوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ان لوگوں کے متعلق جو کہ چھوٹے قید کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو آئیے ذرا ان کے لیے کیسی ایسا ٹوٹکا لے کے آتی ہوں کہ ان کو فوراً اپنے نیک اپنوں کا بندوبست کرنا پڑے گا ظاہرہ جب ہائٹ بڑھ جائے گی تو پھر کپڑے جو ہیں وہ نی لینے پڑیں گے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ تین سے چار چیزیں شامل بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ اپنی ہائٹ جو ہے اس کو بڑی تیزی سے بڑھانے میں کام جا پوچھیں گے سب سے پہلے تو بات کر لیتی ہوں اس کی کہا جاتا ہے ارے یہ کیا لمبہ ہوتا جا رہا ہے بانس کی طرح یہاں یہ دیکھو اس کا کار تو بانس کی طرح لمبہ ہے تو بانس کو عمومن یہ کیا بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی اچھی ہی سی بانس جو ہے وہ اچھا لمبہ ہوتا ہے تو بانس کی طرح قیب کو بڑھانا ہے تو سب سے پہلے بانس کے استعمال دیکھ لیتے ہیں کہ بانس کی جڑ پنسار سٹور سے ملے گی آپ نے کہا کرنا ہے اس کو کھانے میں استعمال کرنا ہے لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کو تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا ہے ریزن یہ ہے کہ اس کی تاسیر جو تھوڑی گرم ہوتی ہے اس لیے کوانٹیٹی اس کی کم رکھی جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے بانس کی جڑ کا صفوف بنا لینا ہے یا صفوف اگر ملتا ہے تو صفوف ہی لے لیں پاودر جو ہے اس کا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ایک یا دو چٹکی آپ نے روٹین کھانے میں اس بندے کی کھانے میں شامل رکھنا ہے یا آپ پھر اپنے لئے استعمال کر رہے ہیں تو اپنے میں کہ جو بھی ڈلی کھائیں اس میں ایک یا دو چٹکی آپ نے بانس کی جڑ کا صفوف ڈال لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ قد جو ہے وہ بانس کی طرح پڑے گا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ بات آ جاتے ہیں میٹ کی میٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بیف آپ دیکھیں کہ امریکن جو ہیں وہ ان کی ڈائیٹ میں انہوں نے بیف کا بہت استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن کی ہائٹ جو ہے وہ اچھی خاصی لمبے تڑنگی ہوتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں بیف کا استعمال کریں اس کے بعد آ جاتے ہیں وہ جنہیں گوشت نہیں پسان کیا کریں ساگو دانا کی کھیر بنا لیں اس کو صبح ناشتے میں اگر کھاتے ہیں تو اس سے بھی ہائٹ بھی کافی اچھا فرق پڑے گا آپ جی میٹھا بھی نہیں پساند یہ بھی نہیں کھانا تو یہ دودھ کی بنی چیز اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی لٹکنے سے جو ہے وہ بھی قدمی اچھا سا اضافہ ہوتا ہے یہ بھی کام مشکل ہے تو بھئی اپنی ہراک میں پھر کھجور کا استعمال کریں کھجور یا باجرے اس کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیں اس سے بھی آپ کی ہائٹ جب اچھا سا فرق پڑے گی یا کچھ بھی نہیں اس میں سے تو گھر میں دودھ تو مجود ہے ڈیلی بیس بھی اپنی ڈائٹ میں نیم گرم ایک کپ دودھ کا شامل کریں اس سے بھی ہائٹ بھی اچھا سا فرق پڑے گا آپ کو اس میں سے جو بھی چیز اچھی لگے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں پھر کمال دیکھیں وہ جو آپ کی ہائٹ آپ کو لگتا ہے کہ سٹیل ایک ہی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ پھڑنے شروع ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ مت بھولیں